دوستو جب سے ارباج خان نے جو کی دوسری سادھی سورہ خان کے ساتھ رچائی ہے اور سادھی ہونے کے بعد کافی چرچاؤں میں بھی رہے ہیں لیکن دوستو آپ لوگوں کو بتا دے جو کی سورہ خان سے چرچا میں رہتی ہیں ارباج خان کی پہلے پتنی ملائکہ روڑا آپ لوگ بھی دوستو جانتے ہیں کہ جہاں ایک طرف ارباج خان نے جو کی دوسری سادھی سورہ خان کے ساتھ کی ہے تو وہیں ان دنوں لگتار ملائکہ روڑا اپنے بائی فرنڈ ارجن کپور کو اس سمیں فلحال ڈیٹ کر رہی ہیں آپ لوگوں کو بتا دے حالی میں خبر بھی آئی تھی جہاں پر بتایا گیا کہ جو کہ ملائکہ اور جو کہ ارجن کپور آنے والے سمیں میں بہت جل سادھی بھی رچا سکتے ہیں لیکن دوستو فلحال وہ خبری جو کہ زیادہ دن تک نہیں چلی کافی سرکھیوں میں رہی لیکن دوستو آپ لوگوں کو بتا دے جب جو کہ ارباج خان نے جب دوسری سادھی سورہ خان کے ساتھ رچائی تھی اس کے اگلے ہی دن جو کہ ہمیں ملائکہ روڑا کے انسٹاگرام پر ایک سٹوری دیکھنے کو ملی تھی آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں جو دوستو جو بھی اس ویڈیو کے مادم سے میں بتاؤں گا ایک ریپورٹ کے مطابق بتاؤں گا دراصل دوستو ایک انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ملائکہ روڑا کے سٹوری کو دوبارہ پوشٹ کیا گیا تھا اس میں لکھا گیا تھا کہ میں جگ گئی میرے پاس پہننے کے لئے کپڑے ہیں میرے پاس بہتا پانی ہے میرے پاس کھانے کے لئے کھانا ہے میں ابھاری ہوں ملائکہ روڑا نے یوں ہی تو اسٹوری میں کسی کا نام تو مینشن نہیں کیا لیکن لوگ مان رہے ہیں کہ ایوانیتری نے یہ پوشٹ اپنے ایکس بوائفرنڈ ارباج خان کی دوسری سادھی کو لے کر کیا تھا دوستو آپ لوگوں کو بتا دے وہ پوشٹ بھی شوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوا تھا آپ لوگوں کو بتا دے ملائکہ روڑا اور ارباج خان نے جو کی 1998 میں سادھی کی تھی اور وہیں حالا کی مارچ 2016 کو دونوں نے جو کی گوشن تلاق کی تھی اور ہر کسی کو چوکا دیا تھا کہ مائی 2017 میں دونوں کا ادھکارک طور پر تلاق ہو گیا ہے یہ ایکس کپل اپنے بیٹے ارحان خان کی پربیش میں کوئی کمی چھوڑ رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا دے مطلب کی ملائکہ روڑا اور ارباج خان جو کی اپنے بچوں کا دونوں جو کی پرورش کرتے ہیں دونوں کافی کھیال رکھتے ہیں دونوں کو کئی اوشور پر بیٹے کا پیار لٹاتے دیکھا گیا ہے جو کی آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی جو کی ملائکہ کا بیٹا کئی باہر پڑھنے کے لے جاتا ہے تو اسے ارباج اور ملائکہ ایک ساتھ ائرپورٹ پر چھوڑنے جرور جاتے ہیں حالانکہ دوستو آپ لوگ یوں کہہ سکتے ہیں نہ ہی ملوگ حالانکہ دوستو آپ لوگ یوں کہہ سکتے ہیں ملائکہ اور ارباج جو کی بچے کے پرورش میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑ رہے ہیں